السلام علیکم my beautiful youtube family welcome back to my channel امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شورد بیماری سے محفوظ رکھیں آمین and a very happy eat mubarak to you all جلدی سے میرے چانل کو سبسرائب کر دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اچھا جی آج کی ویڈیو ہے بہت زیادہ زبردست اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ بچے وی پیسز کے ساتھ کیسے چھوٹے بچوں کی ڈریس ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں اور یہ دیکھیں جی سب سے پہلا ڈریسز میں آ گیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ چھے سے سال سال کی بچے کا جو ہے وہ میں نے بنایا ہے اپنی نیس کے لئے بنایا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سارے ڈریسز جو ہیں یہ میں نے بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں سے بنایا ہے ایکسپٹ فورس ٹول ڈریس کے وہ میرے پاس کافی بڑا پیس تھا اور یہ دیکھیں جی کتنے زبردست ان کے میں نے ڈیزائننگ کی ہے ون بائی ون ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈیزائننگ شیئر کروں گی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کی اینڈ تک میرے ساتھ رہیں اور آپ لوگ کو بھی جو ہے وہ اس طرح کے زبردست آئیڈیاز جو ہے وہ مل سکتے ہیں اور آپ گھر میں پہننے کے لئے بچوں کے بہت اچھے زبردست کپڑے تیار کر سکتے ہیں گرمی کا سیزن ہے گرمی بہت زیادہ پیک پر ہے اور آپ ہر چیز کے لئے مارکٹ جو ہے وہ نہیں بھاگ سکتے اور گھر میں پہننے کے لئے بچوں کے بہت اچھے سلیو لیس شرٹس اور فروکس جو ہیں وہ آپ بہت ہی زیرو کاسٹ میں تیار کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ خود سٹریچنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح بہت سے پیسز ہوں کے اور آپ لوگ ان کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ والا سوٹ میں نے اپنے ہی سوٹ کے پیسز میں سے بنایا ہے یہ والا نہیں بھلکہ تقریباً سارے ہی سوٹ میں نے اپنے پیسز میں سے بنایا ہے اور میرے پاس جتنے بھی تھوڑے سے پیسز ہوتے ہیں ان میں میں جوائن ڈال کے سب کچھ کر کے لیسز وغیرہ اگر آپ لوگوں نے لگانی ہے تو ویل ان گوڈ ورنہ آپ اس میں خود بھی جوائننگ کر کے دھاگے سے ڈیزائن ڈال کے بہت اچھا سا کچھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ والا میرے پاس ایک دوپٹہ تھا اور اس دوپٹے کو میں نے کبھی یوز نہیں کیا تھا تو دوپٹے کو میں نے پھینکا نہیں بلکہ دوپٹے سے میں نے اس کے بارٹر کے ساتھ دیکھے کتنا اچھا ڈیزائن جو ہے وہ کر لیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ پہلے ڈریس سے یہ دیکھیں جی یہ والا ڈریس جیسے کہ میں آپ لوگ کو اس کے ڈیٹیلز بتاتی ہوں یہ میرے پاس ایک دوپٹہ تھا اور اس کی لینٹ جو ہے وہ لمبی کرنے کے لیے میں نے اس کی بارٹرز جو ہیں وہ کاتے ٹھیک ہے جی اوورال پرنٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ بارٹر کے ساتھ میں نے اس کا انگرکھا سٹائل بنایا ہے اور باقی نیچے میں نے ساری پٹیاں جو ہیں وہ بارٹرز کی ہی اور سلیوز بھی جوئن کر کے آپس میں جو ہے وہ لگائیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو جوئنٹ جو ہے وہ بالکل ویزیبل نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے اس کا ایسا ڈیزائن کریئٹ کیا ہے کہ وہ بہت اچھا سا لگ رہا ہے آگے بھی میں نے فولڈ کر کے جو ہے وہ اس کی سلیوز کو کمپلیٹ کیا ہے تو بہت ہی زبردست دیکھیں جی یہ تیار ہو گیا اور اندر سے بھی دیکھیں کتنا نیٹ ہے اگر آپ لوگ کام کرتے ہیں تو بہت نیٹلی کیا کریں صرف باہر سے ہی وہ خوبصورت نظر آنے چاہیے بلکہ اندر سے بھی خوبصورت نظر آئے اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اس کے اند کے اوپر آپ کوئی ٹسل وغیرہ لگائیں یا کچھ بھی کریں کیونکہ وہ چیزوں کو کیر نہیں کرتی ہے ان کے اس لیے میں نے ٹسل نہیں لگایا اور بچوں اس کے ساتھ ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے دامن کو بھی اسی طریقے سے تمام بورڈرز کو جوئن کر کر کے تو میں نے لگایا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنا نیٹ ہے تو اس طریقے سے جو لوگ خود سٹیچنگ کرتے ہیں ان کو بہت اچھا آئیڈیا ہوگا کہ وہ کیسے جو ہے وہ سلائی کر سکتے ہیں اور نیٹلیس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے یہی میں نے ڈیزائن جو ہے اس کے ٹراؤزر پہ بھی کریٹ کیا ہے یہ دیکھیں جی ٹراؤزر میں بھی بورڈر میں نے اس کی بورڈر پہ لگایا ہے ٹھیک ہے جی پانچہ بنا دیا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہا ہے اگین نیٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے یہ ہو گیا سوٹ نمبر ون اب ہم چلتے ہیں سوٹ نمبر ٹو کی ڈیزائننگ پر اور کچھ شرٹس ہیں اس میں کچھ سوٹس ہیں یہ دیکھیں جی شرٹ نمبر ٹو آگی ہے اس کے ساتھ آپ بچوں کو گھر میں کوئی بھی وائٹ آف وائٹ لیگنز ہوتی ہیں کل فورسی لیگنز کے ساتھ آپ بچوں کو پہنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی میرے سوٹ میں سے بچے ہوئے پیسز ہیں شرٹ کا پیس میرے پاس بہت ہی زیادہ کم تھا اور ٹراؤزر کا پیس تھوڑا سے زیادہ تھا تو پلین کو میں نے درمیان میں پینل ڈال دیا ہے اور سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے پرنٹڈ لگا دیا ہے جوئنٹ لیس کے ساتھ اس کو میں نے جوئن کر لیا ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ جوئنٹ لیسز کو آپ اندر کی طرف سے سٹیچنگ میں یوز کیا کریں تاکہ باہر ان کی سی لائی نظر آئے اور ڈیزائن کریئیٹ کرنے کے لئے میں نے بلاک تھاگے سے اوپر ایک لائننگ دیتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا ڈیزائن بہت زیادہ خوبصورت سا لگے سمپل بٹن پٹی والا گلہ بنایا ہے ابھی اس کے بٹنز جوئنٹ لگانے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ایک ایک وائٹ اور بلاک پرلز کے ساتھ میں نے اس کی ڈیٹیلنگ کر دیا ہے اور نیچے چھوٹی سی لیس کا موٹیف جو ہے وہ لگا دیا ہے بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہی ہے شرٹ اور سلیوز میں بھی دیکھیں جی دو تین جگہوں پہ میں نے جوئنٹ ڈالے ہیں اور اس جوئنٹ کو میں نے بلاک دھاگے کے ساتھ جو ہے وہ آنکر دھاگے کی لکھ دیتے ہوئے کور کر دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس آنکر کا دھاگہ ہو آپ لوگ سمپل آم نلکی کے دھاگے سے بھی ڈیزائن کریئٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کی بیک دکھاتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیک کو میں نے بلکل پلین نہیں چھوڑا بلکہ میں نے اسی دھاگے سے جو ہے وہ آم نلکی کے دھاگے سے ڈیزائن کریئٹ کیا ہے یہ دیکھیں جی کتنا زبردست لگ رہا ہے کیونکہ بیک میں میرے پاس بہت ہی کم کم پیسز ہے تو میں نے دیکھیں جی اس میں تین جوڑ ڈالے ہیں پینلز میں ٹھیک ہے جی اوپر بھی نیچے بھی یہ تینوں جوڑ میں نے سیری لیس کے ساتھ کور کر دی ہیں اور درمیان کا جو پینل ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے دھاگے سے کروس میں جو ہے وہ یہ ڈیزائن بنا دیا ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور اس شرٹ کی لک ہی ایسے آئی ہے کہ جیسے آپ نے برینڈ سے کوئی خلیدہ ہو تو برینڈ پہ اگر آپ لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ اتنے چھوٹے بچوں کے لیے اب ہر چیز جو ہے وہ ساڑھے تین سے چار ہزار کی نہیں خرید سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ڈیزائننگ آتی ہے اور آپ کو سٹچنگ کر سکتے تو آپ بہت اچھے ڈیزائنز جو ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس پورا پیس تھا شرٹ کا جو کہ میں نے اس کے شرٹ اور ٹراؤزر میں یوز کر لیا ہے یہ ایمپریشن والا جو وروشہ ٹائپ لون ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہے اور اس کے اوپر میں نے اوپوزٹ لائننگ میں جو ہے وہ کپڑا یوز کی ہے سیمپل کنپراس میں ٹھیک ہے جی اور اس کو میں نے یہاں پہ ایپلک کر دیا ہے یہ سارا میں نے ہاتھ سے خود بنایا ہے اور درمیان میں چاہے تو آپ لوگ کوئی موٹیو لگا سکتے ہیں کوئی شیشے کا استعمال کر سکتے ہیں کچھ بھی جس سے آپ کا جو ہے یہ ڈیزائن خوبصورت لگے درمیان میں میں نے اس کے ایک ایک لائن پینلز کی ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی اور بیک پہ سے یہ سیمپل ہے آوز سنگنگ ٹو کریئٹ این ادر اپلک ایمیج اوور دیر بٹ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے پھر پیچھے کوئی کام نہیں کیا لیکن شیرز کی بیک پہ بھی کام کیا کرے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جی ٹراؤزر بھی میں نے نیچے پانچے میں وہی لائننگ والا کپڑا چوڑا چوڑا کر کے لگا دیا ہے تاکہ بہت خوبصورت سی لوک آئے اگر آپ لوگ جو ہے وہ لیسز کا یوز کریں گے یا جتنی چیزیں آپ لوگ اس پر لگا سکتے میں نے تو zero cost کے ساتھ بنایا ہے تو آپ لوگ کی اتنی خوبصورتی آئے گی یہ ریکھیں جی نیکس سلیوریس شرٹ ہے یہ میرے پاس بہت ہی کم پیسز ہے تو اس کی سلیوریس نہیں بن سکی اس وجہ سے میں نے اس کو سلیوریس بنا دیا ہے اور یہ دیکھیں جی اوپر میرے پاس پرنٹڈ کپڑا تھا نیچے یہ میرے پاس کسی اور شرٹ کا بچا ہوا کپڑا تھا اور اس کے نیچے یہ میرے پاس ایک اور شرٹ کا جو ہے وہ لیس کا بارٹر جو ہے وہ بچا ہوا تھا تو دیکھیں میں نے تین پیسز کو جوڑ کے کیا زبردس جو ہے وہ دیزائن کر لیا ہے درمیان میں میں نے اس کو سیڈی لیس سے ہی جوئن کیا ہے اور یہ دیکھیں جی تین پیسز سے جڑکی یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ تین پیسز ہیں بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی شرٹ کا دیزائن ہے اور وہی جو اس کے دامن میں سے چھکے بچا پیس میں نے یہاں پہ اس کو اگین سلائیاں ڈال ڈال کے اس کا ایک دیزائن جو ہے وہ کر لیا ہے اور اس کی بیک دیکھیں جی بیک میں میرے پاس یہ بلک کپڑا جو سائیڈز کے پینل میں لگا ہوا بس یہ تھا تھوڑا سا درمیان میں میں نے وہی ہاف بیس لگایا اس کے اوپر اگین میں نے بلک کو جوئن کیا اور درمیان میں جو پٹیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہ پٹیاں بھی میری ایک شرٹ میں سے بچی ہوئی تھی بورٹر سے جو کہ میں نے یہاں پہ یوز کر لیا اور دیکھیں جی کتا زبردست میں نے ڈیزائن بنا دیا بچوں کا پیچھے بٹن پٹی اچھا لگتا ہے کیونکہ بڑا گلا بچوں کو اچھا نہیں لگتا سیمپل جو ہے وہ میں نے پلین والے کے اوپر پرنٹڈ پائپنگ کر دی ہے اور پرنٹڈ کے اوپر میں نے سیمپل سے کر دی ہے یہ دیکھیں جی بہت چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ لوگ بہت اچھا سی کام کر کے اپنے بچوں کو بہت اچھی سی ڈریس ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور یقین کریں کہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک اور میرے پاس آ گیا ہے اور یہ میری شرٹ کا پیسہ اور یہ تو میرے پاس بہت ہی کم پیسہ یہ دیکھیں جی اس میں بھی میں نے تقریباً چار قسم کے جو ہیں وہ جوڑ ڈالے ہیں اوپر نیچے درمیان میں اور سب کو میں نے جوئنٹ لیس کے ذریعے کور کیا ہے جوئنٹ لیس سے کور اور میرے پاس اتنا کپڑا نہیں بچا تھا کہ چوکس کو جو ہے وہ میں فولڈ کر سکوں پھر چوکس کے اندر میں نے ہیمنگ کی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی سیمپل اس کا بھی بٹن پٹی والا گزہ ہے اور اس بٹن پٹی کو میں نے سیری لیس کے ساتھ جوئن کیا ہے اوپر میں نے یہ دیکھیں جی ایک ایک دھاگے کی وہی پینلنگ کرتی ہے اور یہ میرے پاس کسی پونی کے بچے پھولز ہے جو کہ میں نے یہاں پہ یوز کرتی ہیں اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں سلیوز اس کے سیمپل ہیں کیونکہ میرے پاس یہ پرنٹڈ کپڑا اتنا ہی تھا بیک میں نے اس کی پلین وائٹ بنائی ہے اور یہ دیکھیں جی سلیوز کے اوپر بھی میں نے تین تین سلائیاں اورنج دھاگے کی لگا دی ہیں اور جوائٹ لیں اس کے ساتھ صرف اس کے سامنے جو ہے وہ پرنٹڈ کپڑا لگا دیا ہے اب چلتے ہیں اس کی بیک کے اوپر اس کی بیک جو ہے وہ میں نے بلکل پلین بنائی ہے کیونکہ پرنٹڈ کپڑا میرے پاس بچہ نہیں تھا اور میرے پاس ایک سیم کلر میں وائٹ کپڑا بھی نہیں تھا یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی میں نے چار جوڑ ڈالے ہیں اور دیکھیں جی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل لگ ہی نہیں رہا کہ یہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پیسز یوز کی گئے بلکہ لگ رہے کہ ایک ہی شرٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ چاکوچکن کاری والا نظر آ رہے ہیں میرے پاس بہت کم کپڑا تھا درمیان میں میں نے جو ہے وہ پلین وائٹ کپڑا یوز کیا ہے سیڈی لیس کے سری جوئن کیا ہے اور یہ بہت لینٹ میں کم تھا تو اوپر میں نے یوگ ڈالا ہے ساتھے کپڑے گا ٹھیک ہے جی اگین وائٹ کا اور اس طریقے سے فائنل لک جو ہے وہ اس شرٹ کی کمپلیٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اندر میں نے آپ کو بتایا کہ چاک جو ہے وہ فولڈ ہونے کے لئے بہت ہی کم کپڑا تھا تو اندر میں نے ہیمنگ کی ہے اور ساری میں نے اس کو ترپائی سے جو ہے وہ بہت نیٹ سی لک دی ہے تو یہ دیکھیں کہیں سے بھی آپ کو یہ ڈیسائنر ویر سے کم جو ہے وہ لک نہیں مل رہی ایسی ہی شرٹ آپ کو برینڈز پر نظر آتی ہیں بلکہ اس سے بھی بہت بری جو ہے وہ آپ لوگوں کو پرنٹس جو ہے وہ ملیں گے اور ان پر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں جی ٹراؤزر میں نے کریئٹ کیا گیا ٹراؤزر کا کپڑا بھی بہت کم تھا اوپر میں نے اس کے تھوڑا سا جو ہے وہ جوڑ ڈالا ہے اور نیچے میں نے اس کی لنٹ کو بڑھانے کے لیے چوڑی والی لیس کا یوز کیا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے بہت اچھی ریزائننگ کر سکتے ہیں اور اگین یہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی پر ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ گرمیوں میں آپ لوگ کیسی لک کریٹ کرنا جاتے ہیں تو بہت سوڑے پیسز کے ساتھ یہ وہ سب پیسز جو ٹیلر سے میں لیتی ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو کہ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ